سبسکرائب می چینل اینڈ پریس تا بیل آئیکن فور ڈیلی ریسیپی السلام علیکم کچن ویڈ میرو میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے کرسپی چکن پراتھا رول کی ریسیپی لائی ہوں بہت ہی آسان ہے اسے تیار کرنا آئیے اسے بنانے کے لئے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لئے میں نے یہ بونلس چکن لیا ہے ہاف کیجی اس طرح کی کیوبز میں کٹاوا ہے اچھی طرح سے ساف کر کے دھو لیا ہے اور پھر چھان لیا ہے چلی ساوس لی ہے ٹو ٹیبل سپون آپ اس کی جگہ پہ ہارٹ ساوس بھی لے سکتے ہیں سوائے ساوس ون پلس ہاف ٹیبل سپون سلکہ ون پلس ہاف ٹیبل سپون سالٹ ون ٹی سپون لے لیں یا حضب زائقہ رکھیں میں نے ون ٹی سپون لیا ہے کالی مرچ پاوڈر ون پلس ہاف ٹی سپون موٹی کٹی لال مرچ ون ٹی سپون لیسن پاوڈر ون ٹی سپون یہ ہوم میٹ لیسن پاوڈر ہے اس کی ریسپی اوپر آئے بٹن کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں سفید مرچ پاوڈر ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون اور زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون ان چیزوں سے ہم سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن میں سوی سوچ وائٹ سرکہ چلی سوچ اور یہ تمام مسالے آئٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اچھی طرح سے انہیں سپون کی مدد سے مکس کرنے کے بعد اب اسے میں ڈھک کر چالی سے پینتالیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی ڈرائی مکسٹر کے لیے میدہ ون کپ کون فلور 3 ٹی بل سپون رائس فلور 3 ٹی بل سپون نمک خسبے ذائقہ کالی میج پاوڈر 1 ٹی سپون لال میج پاوڈر 1 ٹی سپون اور لیسن پاوڈر 1 ٹی سپون ان چیزوں سے ڈرائی مکسٹر تیار کروں گی سب سے پہلے تمام چیزیں میں میدے میں ایٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد ان کو میں سائٹ پر رکھ دوں گی چکن پراتھا رول کے لیے میں دو طرح کی سوچ تیار کروں گی سب سے پہلے میں دہی سے تیار کروں گی اس کے لیے میں نے ہاف کپ دہی لیا ہے اور 2 ٹی بل سپون میونیز لیا یہ ہوم میڈ میونیز ہے اس کی ریسیپی اوپر آئے بٹن کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں نمک خسبے ذائقہ لال میج پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون اور گارڈک پاوڈر 1 ٹی سپون ان تمام چیزوں کو میں دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دوسری ساس کے لیے میونیز میں نے لیا ہے ون ٹس ہاف کپ کریم ہاف کپ نمک خسبے ذائقہ رکھیں کالی میج پاوڈر ہاف ٹی سپون لیسن پاوڈر ہاف ٹی بل سپون اوریگانو ون ٹی بل سپون کٹی لال میج ہاف ٹی سپون کیچپ 3 ٹی بل سپون ان تمام چیزوں کو میں میونیز میں مکس کر لوں گی ساتھ ہی اس میں کیچپ پیٹ کر دیں اور اسے مکس کر لیں اگر یہ تھک لگے تو اس کی بیچ میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے مکس کر لیں اور سائٹ پہ رکھ دیں اٹھے کی دو تیار کرنے کیلئے دو کپ میدہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون شگر 2 ٹی بل سپون آئل اور تھوڑا سا ہمیں نیم گرم پانی چاہیے ہوگا نمک چینی اور آئل کو میدے میں مکس کر لیں اب نیم گرم پانی سے میں اسے گوننا شروع کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے آٹے کو اچھے سے گون لینا ہے سوف گوننا ہے سخت نہیں گوننا اب اسے میں ڈھک کر تیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی چکن اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے میں نے دو عدد انڈے لیا ہے ون فور کپ دون ڈال کے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے چکن کے ایک ایک پیس کو انڈے میں ڈپ کروں گی اور پھر میرینے کوٹ کروں گی تمام پیسیز کو اسی طرح پہلے انڈے میں ڈپ کر کے میرینے میں اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے تمام پیسیز پہ میرینے اچھی طرح لگا لیا ہے آئل کو میں نے ہائی فلیم پہ گرم کر لیا ہے جب گرم ہو جائے تو اسے میڈیم کر دیوں اور تمام پیسیز کو فرائے کر لیں تمام پیسیز کو میڈیم فلیم پہ کرسپی ہونے تک فرائے کرنا ہے اس کے بعد اسے نکال کے پلیٹ میں رکھ دیں چکن کے تمام پیسیز اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اور کرسپی بھی ہو گئے ہیں پراتے کے لیے آٹا بلکل تیار ہے میں نے تھوڑا سا ڈرائے میدہ لیا ہے اب میں پیڑے تیار کروں گی پراتے بہت بڑے سائز کی نہیں بنانے بس نارمل سائز کی پیڑے بنا لیں اسنا سے تیار کر کے رکھ لیں پیڑا لے لیں اس پر ڈرائے میدہ لگا لیں اور اسے ہاتھ کی مدد سے پھیلا کر اچھی طرح بیل لیں اب اس کے اوپر آئیل برش کر لیں اور تھوڑا سا میدہ چھڑک کے اس طرح سے کٹ لگا لیں اور اسے اس طرح سے رول کرنا شروع کر دیں لچھا پراتہ اور آلو پراتہ کی ریسیپی اپنے چینل پر شیئر کی ہے آپ اوپر آئی بٹن کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک پیڑا تیار ہو گیا ہے اب میں دوسری طرح سے پیڑے کو تیار کرنا بتا دوں گی کہ پراتہ کیلئے کیسے تیار کرتے ہیں اس طرح سے بیل کے اس پر آئیل لگا لیں اور تھوڑا سا میدہ چھڑک لیں اور اس طرح سے اسے رول کر لیں اب اس رول کو اچھی طرح سے کھینچ کے لمبا کر لیں رول کر کر کے اور اسے اس طرح سے فولڈ کر کے درمیان میں لے آئیں پیڑا تیار ہے اب تھوڑا سا خوش میدہ ڈال کے اس کا پراتہ بیل لیں اور اسے پین یا توے پہ ڈال دیں اور اسے فرائے کر لیں دونوں طرف سے پک جے تو آئل ڈال کے اسے میڈیم فلیم پہ ہم فرائے کر لیں گے فلیم ہائی نہیں رکھنی بس میڈیم فلیم پہ ہم اسے دونوں طرف پکنے تک فرائے کریں گے تمام پراتھوں کو میں ایسے ہی فرائے کر کے الگ پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی پراتھا رول کے لیے میں نے باری کٹے ہوئے کھیرے بندگو بھی اور پیاز لیا ہے اور سوس ہماری بلکل تیار ہے اب اس پراتھے کے اوپر سب سے پہلے دہی کی سوس لگا دوں گی پھر اس کے اوپر چکن کے پیسز کھیرہ بندگو بھی اور باری کٹا ہوا پیاز ڈال دیں اور اوپر سے میونیز والی سوس ڈال دیں اور اسے رول کر دیں ہمارے پاس کرسپی چکن رول پراتھا بلکل تیار ہے اسی طرح میں تمام پراتھوں کو تیار کر لوں گی تہی کی سوس چکن کے پیسز پیاز کھیرہ بندگو بھی اور اوپر سے میونیز والی سوس ڈال کے رول کر لیں بہت زبردست یہ چکن پراتھا رول تیار ہوتا ہے تمام پراتھوں کو ایسے ہی میں تیار کر کے رکھ لوں گی کرسپی چکن رول پراتھے بلکل تیار ہیں آج میں نے آپ کو بہت ہی زبردست کرسپی چکن پراتھا رول کی ریسیپی بتائی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ اسے آپ اپنی مرضی کی کی کیچپ سوس چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور اسے انجوائے کریں اسے ضرور آپ گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ